بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید الاولیاء امام الہدہ امیر المومنین صلوہ اللہ الرحیم بسم 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 اللہ الرحیم اور اس تیرے دن اور رات اس تیری کے نال تا نہیں گذر رہے جو تو اسے دنیا واسطے خالق ہوئے ہیں رامان پہ افرمیتے ہیں نہ تینو فضول تے ابس بڑھائے نہ تینو اس دنیا واسطے بڑھائے تینو ابسطے فضول ہی نہیں بڑھائے آتے تین لوڑ کے بھی میں اللہ دی بار گرائے جا یہ ہے زندگی دا خلاصتہ چند روزہ زندگی اس دنیا تے خالق میں عطا کی تھی گڑے دینے کی پاہ بڑھائے حسرت کار رہے ہیں ہم والے جنتا لے خوش ہو سن میرا اللہ نیمتا ہمیشہ رہا سن میرا اللہ قدائینا نیمتا دبیرناوی تلیڑ جہانمیں چھو سے نکسن میرا اللہ سانو موت دے موت بڑھئے اس دنیا واسطے اس دنیا جا ہمیشہ رہا نہیں لہذا یہ چند روزہ زندگی دنیا لیدے بدلے آخرت والی ہمیشہ والی زندگی خراب نہ کھا مائے مبارک رمضان ہے کیونکہ فضائل سن دے رہے ہیں فضائل منواندال مجالس جلسلے میں ایک دا ایک پیغام تاکہ مقصد بھی پورا ہو جائے دوسرے مقام تے خالق نے فرمایا اور آمان بھی افرمے دے اوہ حضرت انسان تو کیوے میں اپنے خالق دا انکار کر سکتے ہیں تو کوئی شہ نامیں تینو ایک خوبصورت انسان بڑھائیں تینو اشرف المخلوق بڑھائیں تینو ساری مخلوقات بتری اٹھا گیتیم ساری قینات تیرے واسطے بڑھائیں تینو اپنے واسطے بڑھائیں پھر چند روزہ یہ زندگی ہے اس دار الامتحان نہیں بھیجئے ہم پھر میں اللہ سے موت دے ساں پھر تینو اے قبر تو دوبارہ زندہ کر کے اٹھے ساں تینو اے لوٹ کے میں رحمان دی بارگاہ چاہ بڑھائیں اوہ حضرت انسان جتا تیری کل زندگی دا خلاصہ اے حیوت اس زمین تیرے کے تکبر کری شہدہ اور امیر کائنات ناجمبلہ کا جمل مشہور انمازوں فرمایا کتنا مسکین ہے آدم دا بیٹا اللہ دیئے بے پناہ نیمتہ جتنا غاربویا جو اپنے موت سے نے حقیقی رب میں بھول گیا امیرے کہنات فرمے دے نو حضرت انسان کدا ہیتنا آئیں اچباویں آہ پھر سوچیں تو صحیح میں جتنا کریم احمد رحمان اللہ اور پھر اس اللہ نے تینوں کس دنیا دے اٹھے بھیجے آئے آہ تو اتنا بھی اپنے بارے نہیں جانتا اس راہان تیری موت تیرے کل کشیدہ رکھے تیریاں بیواریاں دے نو علم نہیں اسے معاشرے دے اندر دوڑی آنکھا دے سامنے دے انحالات زندہ لوگ ویدن جنازے گھر ویدن اپنے قدمت چل کے ویدن لوگ سارا دے کے لئے آندن چھوڑتا جی آجانوارے بچھر بدن دے کٹل ہوئے ستڑپ ویدن پسینہ گربی دی شدت نال آوے اس خوبصورت بدن دے جدا پسینہ آوے تیسے بدن جبت مو پیدا ہوئے دیئے لیپ پیفر میں دنور تکپل کریشتا تو کتنا مسکین ہے اپنی حقیقت نو سمجھے دوسرے مقام دن آجل بلا گئے جو امیر کعنات نے فرمایا میں نو تاجب ہے اس انسان تھے کڑا اس زمین تھے اکڑ اکڑ کے پیر رکھتے ہیں بندیاں نو بندہ نہیں سمجھے تھا آدھے میں کہاں ہی کوئی بڑی عالی مخلوق اوہ امیر کعنات پہ فرمیدن کدہ ہی تنہائی ہے جب ایک سوچے ہاں اپنی امتدار نہیں سوچے اپنی امتدار نہیں سوچے امیر کعنات نے فرمایا کانا بالام سے نطفہ و یمون و غدن جیفہ اوہ حضرت انسان تیری ابتدائق نجست بدبودار نطفے تو ہے تیری امتدار مردار و تکبر کیوں کرتے ہیں کتنا کریمے و خالق کتنا عظیمے و خالق حدیث سے کچھ سیدھا مفہوم بیان کرنے کیونکہ نماز دا وقت بھی قریب ہے زیادہ گفتگو نہیں کرنی مفہوم بیان کر کے جناب نظام تمام آیت اور حدیث دے علاوہ میں کوئی شبیان نہیں کرنی میں اپنا روزہ ہی بچامنا تھے توالے روزے تب ہی میں کرنے خیال راہان میں فرمند ہے اوہ میرا نافرمان بندہ کدائی سوچے میں جو تنی انیمتہ دیتیا تو میری انیمتہ جھرک ہوگے میں اپنے حالے کے حقیقی نویتوں بھول گیا کدائی فرصت ملی نا کنائی جب اے کہ سوچے تم ماد شکہ میں چاہے تیری ہر ضرورت نو پورا کیتا تم میں ماد شکہ میں جو صدیری کو ٹھیک نہ بول سکتا ہوئے ناپنیاں ضرورت تندہ سکتا ہوئے اس صدیری مقام کے تیری ہر ضرورت نو پورا کیتا وقت نے سوچے ہی قدام ماد شکہ میں تیری گزا اے عام گزا دنیا والی نائی ماد شکہ میں تیرے بدن ورس تجڑی گزا ضروری آئیو آئی خون تیخون ہوں دے نجس میں ہوں نجس گزا تیرے موہ لے پاسی اور تیرے بدن نہیں داخل نہیں کیتی نافت ذریعے میں ہوں گزا تیرے بدن تک پہنچائی ہے اور آمان آنکھنا چاہتا ہے مجموری دے آلم میں تکلی زبان دی حفاظت کیتی ہے اور تم بھی دنیا تھے آکے اس زبان نو اتھے استعمال کر دیتے میں اللہ چاہتا ہوں اللہ سبحان یہ آئے اس پاک زبان نال جھوٹ نہ بول غیبت نہ کر کہے مومن دی کہے مومن دی عزت تحمد نال اس سے زبان نال جھوٹیاں گوایاں نہ دے بولن تو پہلے سوچ میں گیڑا کلمہ ادا کر رہے ہیں میرا اللہ راضی ہے یا نہیں سبحان دوسرا دوسرا اللہ دے رہے ہیں اس نافتے در یہ رزق دے کہ رامان پہ فرمین دے بات شکہ میں جاوے ہاں میں مجبور تیری ہر ضرورت لوں میں پورا کیتا اور دنیا تے آمینہ تا غربت ہوئی و دنیا داران دے سامنے ہاتھ نہ پھیلاوے میں تے نو بڑا بازمت با کرامت بڑھائے ہاں میں انت آپ کریں توقل میں خدا تے کریں جڑا بات شکہ میں یہ دے سکتے اور دنیا تے بھی اتا کریں توقل دا درست دے رحمان اللہ ہاں اس دروازے دیوان جڑا ہر کئی نو دیتا ہے جڑا آپ نے ہوتا آجے ادھے دروازے تو کیوں مگنے ایک دیارے آتم دائی دے دروازے دے ایک شخص ہے سالی مکڑ باز دے جو مشہور آئی سخاواتی بنیاد پہ آتم دائی آئے اتفاق نال آتم دائی دے گھر اس دیارے کوئی شئے موجود نہیں لیکن نئی چاہتا آتم دائی میری دروازے تو کوئی خالی ون یہ سائل ہوا دے ٹھئر قسمت شومی ہے قسمت جو میرے کو لگ کوئی شئے نہیں بینگ بندو بسٹ کر کے تینوں خالی نہیں لڑے دا آتم تائی کیا کہ ہم سائل کل ون کے کوئی شئے نہیں آیا تھے اس نے ہاتھ رکھی اس لمڑ تو انکار کر چھوڑیا ہو سکے میں تصمجھ دا ہم کے دو غنی مطلقے تو آپ لوگاں دا موتار ہیں غلطی میری ہے میں رحمان چھوڑ گئے تا ہاتھ ہم تائی دے دروازے دے چکر کیا بات کیا بات ہے اس کریم قلمہ میں جڑا ہر کئی زفادق ہے جڑا ہر کئی زرادق ہے جڑا غنی مطلق ہے جڑا ماد شکم تلے کی مرد دم تک میں کتنی نافرمانیاں کی دیا نہ میرا رزق بند کی تیسا نہ میری انیم تج کمیاں کی دیا اس میں صبح تلے کے شام تک ہر روز اس نے نافرمانی کرے نہ میری انیم تک اضافہ کتنا کریم ہے پھر انہ آمان فرما رہے ماد شکم کیوں بیٹھنا ہے آیا میں اللہ تیرے ماں پہو بھینا میرا تیرے رشتہ داران دے دل لیتی اتنی محبت بات چھوڑی اجا دنیا تے نہیں آیا کہیں تو نہیں پتا لڑکا ہو سی یا لڑکی خوبصورت ہو سی یا بسورت کوئی تیرے لباس تیار کی تھی بیٹھے کوئی تیرا نارکھی بیٹھے کوئی ترہ 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 دے منصوبے بڑھائی بیٹھے میرا آمان کتنا تیر خیال کیا پھر کتاں تُو آئے ناماد شکم تُو باہر آ تُو ایک نام مولود آمیں تُو زیف آمیں تُو کو مزیدہ زیف آمیں میرا تے کھڑا ہی نام ہو سکتا بول نام ہو سکتا پھر تیرے ایک نرم تے گرم گزادی ضرورت ہے تیرے دن دہن کوئی نام تیرا میدہ آئی نرم و ذات نازق پھر میں اللہ تیری مان دی چھاتی جو تیری خوبصورت ندا کا احتمام تھی سبحان اللہ وقت میں جتنا عرصہ مادی جھولیت گزارا ہے نہ میں کوئی حکم نہیں کی میں بچ پچ گزارے ہے میں کوئی حکم نہیں کی پھر میں ہم دیرا خالق تے مالک آجدہ تُو آئین سن بلوگ تے لڑکا پندرہ سال نہ ہویا لڑکی نو سال کمری پوری کی تے ان میں رامان دا حکم اے ہو میرا بندہ ٹھہر جا تُو ازاد نہیں تُو تا میرا حد سبحان اللہ تُو اپنے دیں تیرا ان گزارا جی میں میں اللہ چاہنا وَتُو نَا نِمْ نَا دَا حَدْدَار بَڈَسَان آ جَنَّتِ اِن جَرِ دَسْتَرْخَامْتِ اَبْبِيَا وَرُسِيَا مَوْجُودَ کِتنا کریمِ اے وَخَالِق رَامان فرمائے دے میں جو تیرا خالق بنامڑ والے مزیادہ پتہ ہوں دے جیڑی شہ تیرے فیدے چاہی میں تیرے تے حلال کر چھوڑیے جیڑی شہ تیرے نقصانے چاہی میں تیرے تے حرام کر چھوڑیے اِبْاہِ مُبَارَقِ رَمْزَان دَا فَلْسْوَوِيُوَئِ نَا آقی ایسی آرہ مہینے برزین آل کھا ایک مہینہ خامن تو منہ نہیں کرندا صرف ٹیم ٹیبا تبدیل کر چاہا میں تینوں متقی بڑھا چھوڑیے سبحان اللہ خامن تو تمنن اس کی خواہ ایوہ کے سکے ناشتا کرندا میں دے ابران دے باد آج نظام سکت پہلے جتنا مرضی آن دے اکھا لے پھر بارہ چودہ گھنٹے دا بک فچرکار میں رحمان دی اطاعت جے دے ہڑا چاہ گزار پھر افتاری دے وقت جو دل دے اکھا پھر میں اللہ وعدہ پہ اکرے نا شہرہ مہینے کھا مان دے اتنی لذت ناسی جتنی از ایک مہینے کھا مان دے سلامت رہو کبھا سلامت رہو چودہ سو سال بعد ڈاکٹر اس نتیجے تے پہنچ گئے آنکو لے سنو لئی شوگر بلڈ دا مریضیں بارہ چودہ گھنٹے دی فاسٹنگ کھا رکے اسنو ڈاکٹری دا بان ایک فاسٹنگ آگن شریعت جو سنو روزہ سمیت جو کتنا تیرا خیال رکھن والی ذات ہے یارا مہینے دی میں دل لا دیکھا ایک مہینہ وقف کر دے اور اس نے مہینے دے اندر انہی شبے قادر ایک شبے قادر دی رات اسی سال تو اس زیادہ اس دی مدت بڑھ دیئے اگر ہزار مہینے انگین کے جمع کر اسی سال انسان دی زندگی دا سرمایہ اس سے ایک رات اٹھ ملنہی اپنی زندگی دی تقدیر لبنی شبے قادر جاک کے گناہ سبحان اللہ پھر سب تو زیادہ محبت کرنے لی ذاتی اللہ دیتا کوئی من نے یا نہ من نے پریشانی ہے ایک خدا یاد آن دے نا جدہ ساری دنیاں دے لوگ چھوڑ دے بنا ہی کو آسرا بچویں دے جدہ اللہ دی ذات ہے اوہے خالقِ حقیقی نہ اسنوں کی سجادی ضرورت نہ مکان دی ضرورت اگر رامانوں گولنا چاہنا ہے تو شکستہ دے لے جگول جدہ انسان دنیاں دانا دے دروانے تو پریشان ہو بے دے نہ تو سچے دل نال بارگاہِ خداون دیئے چاہ کے بارگاہِ خداون دیئے چاہ سبحارے ہوندے اس وقت خالقِ قینات اس مومن دے دل نے جمعی ہوئی سبحان اللہ سب تو زیادہ محبت کرنوالی ذات بھی اللہ دی ذات ہے ماں پہ انہوں اولاد گناہ وانا پیاری ہوں دیئے جنابِ ابراہیم چوتھے آسمان دے گئے پریشان تو نہیں بیٹھے ماشاءاللہ ہزیاد نہیں نگاہنا تو سمی روزِ نال گئے اوزِ نال حضادارانِ وزنوں میں کربلا چوتھے آسمان دے جنابِ ابراہیم گئے خالقِ قینات زمین دے ہی جا بھٹا ہے اللہ دی نبی دیتھا زمین دے کچھ لوگ گناہ انہوں نے مسروف اللہ دی نبی بدعا کی تھی پھر دیتھا دوسرے گناہ کارانوں بدعا کی تھی جتا تیسری دفعہ گناہ کار ویک کے جنابِ ابراہیم بدعا کرن لگئے ناوازِ قدرتِ ابراہیم ہون میرے انہا عبداتِ قریضہ نو بد بدعا نہ کریں کتنا کریں ابراہیم انہا میرے عبداتِ قریضہ نو بد دعا نہ کریں مالک تیری زمین حسن تیمت کا جوانی دے دیتی تیری عدیمتہ استعمال کر کے تیری زمین تے رہ کے تیری نافرمانی میں تتاں بد دعا کی تھی کتنا کریمے وخالقِ ابراہیم ایک لحظہ گناہ کار گناہ دی حالت چھٹی خائم بد دعا دیتی یہی میرا امان کتنے عرصے دویتائی پہ آنا رزق بند کریں کیسا کریں پھر پتہ ابراہیم میں اگر چاہاں ہاں گناہ دی حالت جو گناہ گارہ نو موت چھٹے وہاں میں کہیں دے مشوری ادھا موت آجتا نہیں پھر پتہ میں کیوں اداع نازل نہیں کریں تھا اس واسطے میں گلاہ گارہ نو مولد دیتا جو ہو سکتا ہے مطعہ انہاں دی نسل جو کوئی میرا مطیم تے فرما پھر پتہ ابراہیم کیوں میں خوری اداع نازل نہیں کریں تھا اس واسطے نہیں کریں تھا جو توبہ دا دروازہ ہی آب کھلا رہا ایک دو سال نہیں سو سال میری نافرمانی کرنے والا جدہ ایک دفعہ میرے دروازے دے سچے دل نہ لا کیا دے میرا اللہ غلط کر بیٹھا سو سال دی نافرمانی دے بعد میری بارگاہی جترہ دفعہ جواب آدھے جیو میرا بندہ میں تطری سے دین دین تظار کتنا کریم اور امام زین اللہ بدین دے اور جب لے سلوات پڑھو ماسوم دیزا اگرات اٹیم ہوئے آتے رہے اور میری ماسوم امام آمنا خانہ کعبہ دے قریب ایک خط حجر اسود رکھے ایک خط خانہ کعبہ دے امام زین اللہ بدین فرما میں آؤ میرا کریم اللہ اس سے لے رات دے دنیا دے بادشاہ سنگ گئے انہوں نے اپنے دروازے آتے نگے بان کھڑے کر چھوڑے نو کوئی سائلہ سی نہ اس نو کل صبح ہور دے انتدار کرنا پوسی دے اسی بادشاہ اٹسی دروازے تا نگے بان ہٹسی سائل دا سوال سنیاں ویسی او میرا اللہ تو کتنا کریم ہے اس سے لے رات دے تیری ذات ہی بھی ہے قیوم صبح آر اور ان دی بار کا آئی جو آباز آ رہی حال میں مستنفر ہے کوئی طلب مغفرت کرنوالا کتنی کریم ذات ہے ہوتے ہی میں انہ دے ہوتے فوراں عذاب نازل کیوں نہیں کرے دا اس واسطے نہیں کرے دا کیوں میں حجت تمام کر چھوڑیے میں اپنے انبیاء بھیجے آسمانی کتابہ نازل کی تیا میں پیغمبر دین مکمل شریعت دین مکمل کر چھوڑیا ہر بندے تک میرا پیغام پہنچ گیا اس نے باوجود اگر کریسی گناہ اس لوٹ کے تو میری بار گائج نہیں آمد آہ وقت مولت نہ ہو سی میں دنیا دے اسنو چند روزہ زدگی عطا کر کے داروں میں امتحان اجبید کے نام اعمال اسے دہا لیکی دم بلوک کلے کے مرد دن تک جو کچھ تو اس دنیا تک ریسے جڑے دو فرشتے نال بھیجے منہ آہ ایکی سیدھی نہیں منہ دے اے محلہ میں حکم دیتا بہن اے بڑے امین ان خیانت نہیں کرے دے جو کچھ کرے سے اے اگر کو کچھ لکسے پھر میں کتنا کریمہ جڑے عمل ہو تو عمل ہی نہیں سمجھے دا تو سمجھ دیں اس کی کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے میں تیرا چھوٹے تو چھوٹا عمل بھی لکھ چھڑے نہ قیامت والا دیارہ اسی بندہ حیران ہو کے اکسی مال حاضر کتاب لا یغادر و صغیرہ ولا قبیرہ بیسی عجیب کتاب اس سے ہی کا چھوٹے تو چھوٹا عمل ہی دیکھ رہے سبحان اس میں فیلے جائے بیٹھے ہو تو سمجھو اس ہاں اپنی مرضی نالا ہے بھی توفیق خدا ورنی ہے اس اللہ دا عمر نہ ہوئی رید دا ذرہ اپنی جگہ تو حرکت نہیں کر سکتا اس خالق دا شغریہ علاقہ امیرِ قیناتی ضربتی بجلس سونہ پر از دے اس راہان تلو توفیق ایک ماہ مبارک رمضان جس لیہ کوئی مہینہ نہیں جس لیہ دنہ جیسے کوئی ایسے دن نہیں ہک پل ہک لازہ اس ماہ مبارک دا سارے سال لازہ مقابلہ نہیں کر سکتے کتنا عظیم مہینہ جس لیہ سال اگناتا سبیدہ سبا اور اس دے اندر پھر امیرِ قیناتی ضربتی بجلس کتنا عظیم مقام ہے جڑا اپنی مصروفیات چھوڑ کے شبِ قدر دی تھکاوت مدور رکھ کے بستر چھوڑ کے اس صفحے آزاد آبیٹھے کتنا کریم ہے پھر جڑا بندہ اس میں فلج موجود ہے کوئی گناہاں تباک نہیں اور اے مہینہ ہوئے ماسون فرمائے ان الشکی وحق الشکی من خرج منہ حاضر شہر ولم یوں فرزنو بہو ماسون فرمائے بدبخترین انسان ہے او جس تے حتوں اے مہینہ گزر جائے تے او دے گناہ باک کی رہ جائے جس مہینہ دا میزمان رحمان آپ ہوئے تے مہمان ہوئے روزہ دار کتنیا بلکتا والا مہینہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا خدا رسول خدا نے جڑی حدیث پہ انفرمائی اور ماسون فرمائے میرے چھتی امام فرمائے جو رحمان اللہ فرمائے اس سوم و لی وانا جزیبے روزہ میرے وزدہ تے اس دی جزائی میں ہاں اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کتنا کریمیں کتا مومن تشریف فرمائے علین و رومن والے تشریف فرمائے محسن حکم دیتے زمان جی کارون مطرلی کر جیڑا کارون جیسے بدبخت سرکشتی ہدایت چاہتا ہے تے مومن تے ہدایت نہیں چاہتا موسیٰ نبی نے علیہ کے دی بارے میں کئی دفع گیاں واپس آیاں دولت نشد مستے منیندہ ہی نہیں وعدہ کر میرے ناگ میں آخری دفعے دفعے دا پیاں ہوڑنا مننے نتا عذاب نازل کریں رحمان وعدہ کی تا موسیٰ نبی آئے کارون کول دولت نشد مستے اپنے تخت موجود موسیٰ نبی نے آکیا کارون میں اللہ دے آخری دفعہ پہنگام لے آیاں نمنے ستہات عذاب نازل ہو سی اپنے دربانہ نو حکم دے گیا دے موسیٰ نبی نو میرے دربار جبہر کر لو میں نوے دے وعدہ نصیتی ضرورت نہیں اللہ دے نبی دے قدم دربار جبہر آیا اللہ دے وعدہ دے مطابق عذاب شروع ہویا اور نٹھے سنا عذاب دربار پورا محل اپنے نوکرات دولت سمیت زمین دس نہ ہویا اور نٹھے سنا عذاب دے پریشان ہو کے چیخ چیخ کیا دے موسیٰ آب میری مدد کر میں تو تیرا خال آزاد آنسل رہنی کر رشتہ داری نوے ایک میرے دیعناب نازل پیوندے میرا عذاب روک روایت لفظن ستر دفعہ موسیٰ نبی کلکارون مدد منگی موسیٰ نبی دلت رہم نا آیا تیرے کلکارون محل سمیت غرق ہو لیکن کتنا کریم ہے تو بھی سوچیں ضرور جیڑا کارون جیسے بدبخت بھی ہدایت چاہت موسیٰ نبی نے برگا ہے خدا بندی جا کے آکھے بارے اللہ ستر دفعہ مدد منگی میرے دل جرہم نہیں آیا کتنا کریم ہے آوازیں قدرت موسیٰ تیرے کلکارون ستر دفعہ دل جرہم نہیں آیا یہ کارون ہیک دفعہ میرے کل معافی منگے آمیت آگا کیا آزمت ایسا کریم ہے اللہ اپنی مخلوق کتنی پیاری ہے کارون جیسے سرکش ہدایت چاہت اہلیون ولیون پڑھن والے نہیں چاہت روز دار نہیں چاہت نماز دی نہیں چاہت جناب موسیٰ نے ارد کی دبارے اللہ میرا دشمن نای دشمن تیرا آئی اس وست میرے دل جرہم نہیں آیا کتنا کریم ہے آواز کندرت موسیٰ کارون نہ رہ تیرے دل جھاوے کیوں ہاں کارون تیری مخلوق جنائی میری مخلوق آئی اس کو اپنی مخلوق بڑی پیاری یہ مہینہ اس سے تیرے چاند دن باقی رہ گئے نہ زد کی چند خلاف چاہ میں اس مہینے جو استفادہ کر رحمان اللہ نے کیسے کیسے سنو ہاں ایسے حکیم اتا کی روحانی معالج اللہ نے چوتہ اتا کی تے جو ہزارہ میل مرز مرز بیمار بھی روحانی سمجھ آئی علاج بھی نس آخری ہی نام لے سنے نشی ہے لیکن ہی گناہ گار دنیا کوئی گناہ نہیں اس جن نکیتا ہوگی سمتدام ہے دھبا ہے وجہ کیا ہے محسون پوچھ نفے کوئی دوست دعا فرما ہوا عزادار شریف فرما اچھے امام ہزارہ میل دور ممین مرز سمجھئے اللہ نرام مائوس سوگی امام وجہ نال کسر گناہ دی وجہ نال دل سیاہ ہو چک ہے کیونکہ ہک نمتہ کہ ہوتا ہے سیاہ رنگ گناہ دی وجہ نال اتنی کسر نال گناہ کی جو دل سیاہ ہوگی ہے اللہ دی رحمت و مایوس ہے اتنی یقین ہوگی ہے کہ میں جتن گناہ کی میرے گناہ معاف نہیں ہوگی سب پہلے میری طرف سلام دے میں سلام دے کے آنکھیں رنچے میں امام پہ آتا گناہ چھوڑ تیری جنہ دم ساتھ اقدام میں اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہوئے امام دے تو حسن نصف کیا ہے خوف نصف رجا نرا خوف تباہ تباہ زیری امید ہی نہ لائے ہم مجھ من دے چودہ نماز دے لوڑ نہ روز دے لوڑ نہ شب قدر دے لوڑ اٹھوے امام دو فرمان زین رکھے کر مازون فرمایا ساڑے شیعہ ساڑی بھلائیت گھروں سے تے قدائیں اللہ دی عبادت نہ چھوڑنا اور ساڑی اپنی عبادت نے گھمان ساڑی بھلائیت نہ چھوڑنا اندوں میں شیعہ کٹھی ہوئی پھر کوئی کتائی رہے گئی پھر میدان معاشر جانے سچہ ہوتا دی شفا ابو بصیر آج تو واپس آئے لوگ جی میں آج انہو مل رہے ابو بصیر مل رہے جدہ چل کہ لوگ حیران ہیں اتنا بڑا گناہ گار زبان زد عام دنیا دا بر طویز ترین انسان اتنا گناہ آج اتنی عظیم شخصیت امام صحابی ٹرکی استقبال میں اپنے پال کرسی میں مل اے ادھر ٹرکی استقبال چل چند قدم گئی او آپ حیران میں اتنا بڑا گناہ گار میرے واسد ابو بصیر اٹھی کہ میرا استقبال پھر ابو بصیر نے آکھ شخص میں تیرے واسد تیرے چھوئے امام سلام لیں بڑا حیران و پریشان میں اتنا گناہ گار دنیا کوئی گناہ نہیں جو میں نہیں کی تا ہو کیسا کریم گران جو اپنے گناہ گار ہوں دا اتنا خیال رکھ دا آنچھ بھی امام سلام ہی دی تی آنکھ نے جو اس شخص میری طرف پیغام دے گناہ چھوڑ تیری جنہ دا میں ساتھ اقزام پہلے تیس یقین نہیں ہوتا جو میں اتنا بڑا گناہ گار ابو بصیر میرا دل رکھڑ باستے شاید گل کر رہے ہوئے لیکن جدہ یقین ہو اس کہیں لے سنی واللہ کہیں لے خبیوں جدہ ابو بصیر یقین دیوائے جو میں سچ آخر جو چھے میں امام تیرے باستے پیغام دے جی آئے ہاں پھر زندگی ایسا انقلاب آئے گناہ چھوڑے اس جیدہ آت بس کیتا ہو یا اس واپس کیتا اس جیدہ دل رنجایا ہو یا اس ون کے معافی منگی س اتنا انقلاب آئے زندگی یہ چھک دیا ابو بصیر آخر ون کی ادھا ہاتھ پچھا اس نویوان دا پیغام پہنچا آیا آیا عملی زندگی پیدا کیتیس یا نہیں ابو بصیر دروازے دیا دکل باب کیتا دروازے دیا دروازے دروازہ کھول نراز نہ میں دروازہ نہیں کھول ادھے وجہ کیا ادھے امام پیغام نہیں ادھتا ادھے اس دروازے نہ کھول نہ نکڑی وجہ ادھے میں لوگ ادھے اتنا مال غصب کیتا ہویا آئی جو اس وقت میرے بدن دن لباس اپنی زندگی کیتی تردیل لوگ کا حق جنہ غصب کیتا ہویا ہم واپس کیتا نہیں ابو بصیر حیران ہوئے پھر اپنی آباد دوار دن در دروازہ کھول لیا ابو بصیر میرے چھویں امام جو میں پیغام مہمت لوگ کا حق سب کیتا ہویا ہی واپس کیتا ہون میرے زندگی دے ایام پہ گزر دے میری فاک اوالی کیفی ابو بصیر آخری میرے جھولی ایت حالت اعتدار مسکرہ فرمین ابو بصیر میرے آقا چھویں اپنا واد وافا کھو زندگی تردیل کرن واس مہینہ فرصت زندگی نہیں پتا کتنے نوجوان پچھلے سال اس مجلس جوسر اس سال موجود نہیں تیرا میرا بروسہ نہیں کہیں اگر افتار کرسی جب زندگی بروسہ فرصت سمجھ یمیر کائنات اس مجلس نو سچے دل نالو دا کر میرا اللہ گزشتہ زندگی جو کچھ کر لیم کر لیم میرا اللہ تیرے دروازے تیرے دروازے میرا اللہ میرے کائنات ضرب دواز تیرے گناہ معاف کر میرے ماں پیو بینا بیرا یڑی رشتہ دار اس دنیا تو ٹر گئے انہ دے گناہ معاف کر تیری سچے دل نال اراد کر اے بارگاہ خدا بند قبول سب جل دی راضی امر والی ذات میرے واجب بولے اعترام اللہ ہک تفصل شدیل نال ہک تفا تنہائیت بہک ہی کہاں سوا جائے اور خالق حکمیں اپنی گناہ لوگوں نے سامنے بیان نہ کی تکار گناہ بیٹھے نا غلطیاں کر بیٹھے تنہائیت بہک میرے سامنے ذکر کیتا کر آوات میرے کو معافی منگی کر میں معاف کر چھوئے سا موسیٰ نبی کو لوگ دور اللہ نبی خوشک سال بارش نہیں پی ہوں دی جانوری مرد فصل خوشک ہو گئی اللہ دی بارگاہ دعا کرو نہ بارش نازل ہو اللہ دی نبی آئے باری بارش نازل کر موسیٰ تیری قوم میں گناہ گار جتنے تک معافی نہ منگی یا اس میفل تیری بستی لو چھوڑ نہ دی رہے اللہ دی رحم نازل نہ ہو ساڑھے گناہ ساڑھے سکھے بیرام تی واضح ہو ونجن نہ کوئی جنادہ چامل وقت سے تیار نہ ہو ہے ہر بندہ اپنے بارے میتر جن دے ہزائری شکل سورت بے کہتے دین دا خون اللہ کتنا سکھار ونجن موسیٰ نبی نے ارد بی دی بار الہ اس گناہ گار دا نان دا سنو اپنی بستی تو بیر کٹ چھوڑے نے دی بجے نال بے لوگ آتے عذاب تنا آگے ساٹھی آگے خالق دی بار جو رامان پہ فرمین گناہ گار جدہ سبستی جو واپس ویسی باہر ود رامان نازل ہو سی لوگ نا پوچھے اللہ نبی آکھ امین کو اللہ نسان نوجوان گناہ گار سردہ بیٹھائی سمجھ گیا اور کوئی نہیں گناہ گار میں سچ دل نال اٹھائی میرے اللہ تو کتنا کریم میں ہر روز گناہ ہر روز تیری ناف رمان تو میرے نا اپنے موسی کلیم نے دسنا گوار نہیں کی تا میرے اللہ میرے گناہ معاف کر عجد بعد گناہ نہ کرے سا اللہ 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 اتنا وقت لکھ رحمان راضی کرنے لوگ نراض ہوئے اللہ نے نبی تیان کی گناہ گار بہر ویسی ساڑھے جوتہ اٹھے کوئی نہیں اس میں فیلے جوتہ بہر گئے کوئی نہیں موسی نبی بار اللہ وجہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے آواز قدرت موسی جدہ انگل کی تی نا اس سن کے اس میں فیلے سچ دل نا سبیر اللہ میں معاف کر اور گناہ نہ کر سا اس جدہ سچ دل توبہ کر لئی ایو پھری رحمت کی نازل نہ ہو گیا پہلے تو گناہ گار آئی ادھ نا 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 دست ہواد قدرت موسی گناہ گار آئی تن نا نا دست ہواد پاک و پاک گار ہو گی ہواد کتنی کریم لات ہے اور بارکہ خدا و نیج جتنے نہاڑے بچ کہنا اس لیے مہینہ کوئی نہیں اگر چاننا اپنی دنیا اور آخر سوار میں چاننا ہے اس شبہ قدر والی رات آئی باہ مبارک دی رات اس کسرت نال قرآن پڑ کسرت نال دعا مانگ اور دعا دے بعد مالک دی بار کا دعا ہے صحیح مانے مومن بن تی توفیق عطا فرمائے مالک صحیح موی انسان بڑا جی انہوں بس دے امیر کنات جب لن مالک اللہ میں چاننا بڑا بڑا جی میں تونچا امیر کنات من مجلس چاہے بیٹھے او نا اس دی پتر انہوں پر شاور درائے ہو کلی گو من مظلوم انہ علی دی پتر کوفی یتیم ہو گئے رکم اللہ ہو گئے رکم انہوں فقط علی دی دی پتر تے اولاد یتیم نہیں ہوئی پوری کائنات یتیم ہوئی گئی کائنات رسول دی حدیث انہ علی انہ حضر اللہ میں رکم اللہ شرم کر کے نئی زندگی دن پتھا خیرات مگ لوئے دسترخان تو خالی نہ جاوئے عزادار بے شک حسین مو بندے مظلوم لیکن علی حسین تو بندہ مظلوم عزادار یتنے نہیں مولا حسین زندہ رہ کہیں ظالم دی جورت نئی جو خیم آل پاس سے میلی آکھ بیکھ علی مظلوم فات خیبر علی موجود آف زہر آدھ آخر عجر رکم اللہ جدنے تائیم مولا حسین زندہ رہ کہیں معصوم آل برکا نئی لڈیا علی مظلوم علی دی وید آدھ زہر آل عطمات شکل کے زہر آدھ پہلو زخمی یو موسید شہید عجر رحمہ اللہ سوائے موسید دنیا کوئی گام نمی کھو عزد آر امیر کہنا مسائم صرف انی دی ضرب نہیں عزد آر تشریف فرما ہو علی دے دکھ دیکھ رہ آنی نام پنتی سال علی زہر دے قاتل انو خی نال ویدر علی برگاش کرے دے سنی آئی نظارہ جو مدینہ دے لوگ علی دے سلام نہیں کرے دے امیر کہنا جو گھر رہے جناب فضل انو انو سہارا دے نائی اٹھی سکتی باب زخمی ہو گئی آئی بطول بس لیا روٹ گئی آئی دائیا سہارے نال اٹھے دیا آئی علی مولان کی آئی زہر تیر تازیمہ ماں فلم تیر پہل زخمی میں گھر آئی میرا اٹھی کی استقبال نکی زکار عجلی دی داڑی ہنجو انال پسی لٹھی دیوار آئی زہر اٹھی سامنے آئی 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 یا علی میں سن آئی مدینہ دے لوگ سلام نہیں کرے دا نکل گئی علی دی دن زہرہ کا لست وعد گئی میں سلام کرے نا میرے سلام دا جواب نہیں کتنا مظلوم علی علی دی مظلومیت پنجی سال امیر اکیناب زہرہ دیکھا سلانو ڈٹھا ہوں وڈے مظلوم علی پھر آدادار چالی ہجری دا مہ رمضان تیر مہ رمضان آئی پوچھے سسن مہ رمضان کتنی ہے بابا تیر نے کتنے دیں باقی رہ گئے بابا سفارا ازادار تشریف فرماؤ امیر اکیناب داڑی تھی ہاتھ ہاک کے رکھے تھوڑے دن نہ بعد میری داڑی خون نال خدا مجر اکیناب پردی یتیم ہوئی ازادار تشریف فرماؤ اٹھار کے روزے تھی افطار اینجڑا کل اللہ دیں گزار یمیر اکیناب اپنی بے اولاد تھی امیر سوم نگار آمی دی دسترخان لائے دو جو دیا روٹیاں تھوڑا نمک ایک دو دا پیالا ساری دن کی دروز دار دلی دسترخان اللہ پاس نہیں دی دی دشرتے چیرہ تر تر کے در ابھی بابا افطار کیوں نہیں کرے دے ادھر میری دی قدائیں اٹھے علی اتنے رنگ دسترخان تھی افطار ہیتا ہوئے ایک شاہ شاہ لائے بیو نمک چھاوڑ دی رات انگی نے فرمائے نمک رک شوڑ دو شاہ لائے ہو جاہ کے گزاری ہے یہ علی بھی جاہ کے گزاری ہے انا امی دی رات تو گھاٹ نہیں ازاد دار ہو میں کل سوم روایت کرے دی میرا بابا کہیں لے مسلح عبادت آویا کہیں لے آسمان در بکھیا پڑھیا اِنہ لیلہ وَإنہ اِلَي رَاجِ اُو کہیں لے آفیا حاض لیلت اللہ تو رات آگئی ہے جبی رات میرے نال بات آئی ساری رات علی بی چینی گزاری او غیرت مندہ کیسا بدلوں امام پردیس کیوں سٹی آج دی آن میرا خلافت شاید زمان میرا دل میری دی آن آم آئی باب دی شای شای یتی موقع آلی عبدی نے پیول دی آئی ساری رات کیفیت رہی کہ در سیری دا وقت قریب آئے نا امہ کل سمو مد یہ وقت سیری دا آیا رکھ رو اے او تو وقت نمال قریب ہے کیوں روک روک در نا بی جو وہنے دے دس دن حالات عجیب رو رو دی بی مینو قرد آدھا رو باب کول پچ دی ساری را جو باب بی چین ری آدھی کھڑی ساری رو باب ساری وقت نماز کریم جی عجیب مینو قرد دار آدھی باب ساری نویل ساری تناول فرم یہ وقت سہری دا یا رکھ روز تے اوٹو وقت نماز قریب ہے کیوں روک روک ٹرد بیچ بہڑے دے دس دین حالات عجیب ہے روہ دی کیڑی گا لیا دی کیوں وال وال ویدہ ہے میری شادر اے اسلام دا پاک خطیب ہے سانو لگتا جی مجروں کو ملے لادے کیوں وال وال ویدہ ہے میری شادر اے اسلام دا پاک خطیب ہے میں سمجھ گیا اے اسلام دا پاک خطیب ہے اے اسلام دا پاک خطیب ہے پاک خطیب ہے تے اوٹو وقت نماز قریب ہے تیرا روک روک ٹرد بیچ بہڑے دے دس دین حالات عجیب ہے رو گیا دیئے کیوں وال والدہ دائیں میری شادرنو تے اسلام دا پاک خطیبے میں سمجھ گئی سانو نیومی عید شوال نصیب اجروں کو مللہ آزادار تشریف فرما مولا سری تناول کر کے ٹرن لگن گارج پاس تو وچ خائن جڑیاں لیدہ رستہ رو گئے بائے کی علیہ اپنا دامن میں ٹھچڑے دنوں میں کل سوما دیئے بابا خیر تہے اگے تک دائی نرستہ نہیں رو گیا علیہ دن میری دی میرا را پایا رو گیا دیا نا آدیا پایا نیا آئیلی آج پردے سے دہیا یدی منکار آج لی نما دکھا را جہا را جہا را چپڑ لین اپ ودی پردادا عجروں کو مللہ آئے کر کے روانا لے دروازے دین کنڈی علجی آج کے نا دی ہر شیخ پیادی آئی لی پردیس دینیا یتیم نکار مولا مسجد چائن گلدستا یادان تیارا آلاں دا پہلا جملہ آئی لی آکھیا ہے اللہ اکبار مولی گردو نا دی اللہ دا روح جلی دی اللہ نے چاہیتنا گار دائیا او کنف دیاں مانا پترانوں جگہ آدین جاگو عجروں کو مللہ آئے کر کے روانا لے آدین جاگو دے او کنف دیاں دے پردے او نیلی دی آدانے دی جیان جڑیاں پردے سے جلی دیاں دیاں دیوال کھولائے دوئے ازان دے وانا لے علی این لیکن بڑا فارق ہے ایک پہلی ازان چالی ہی جری انیمہ رمضان علی دی ازان و جڑے جوان مجلس جبینٹے ہوئی گئے تھی جری لا محرم علی اکبر دی ازان چھی اجروں کو ملہ لہائے کر کے روانا لے لیکن دوئے ازان ہے جو بڑا فارق ہے چالی ہی جری انیمہ رمضان علی ازانہ کیے سیری کھا کے وزہ کر کے قدس نے ازان تھے آ کے جہاں داہلی اکبر ازانہ کیے ترائے تھے آڑے آنا بھکھا تھے پیاسا اوہ تیمہ مکر کے اچھی جا جی اجروں کو ملہ لہا بڑے دردان لیا دردار بیا ایک بڑا فارق ہے جدا انچالی ہی جری انیمہ رمضان علی ازانہ کیے دیا نو پتہ کوئی نائی بابا لہزے دا مہمان جدا اکبر ازانہ کیے ماما نہیں پتہ بہنہ نہیں پتہ اکبر دی ماں پڑی جاتھو ٹھے ایک ایک بی بی دے سامنیاں کیا دیا بی بیاں باند کرو کھڑا اوہ میرے بچڑے دیا خریدان سون اللہ دے چاڑو اجنے اگروں کو ملہ لہے کر کے رونا لے میرا لامنو تک دے میں شہادت تک پہنچ سکا اوہ گیرت مندوں ازان مکمل ہوئی امیر کنات مسلح عبادت تھی آئینا نبا فل نماز شروع کی تھی علی سجدیں جو سر پہ چہدے آئینا ظالم زینب دیا تیمی دا سمان بلند کی تایا دو آتھا نالی او جے اوار علی دے سار دے دو حصے ہوئے لہا اوہ مسلح خوننا خذاب ہوئے علی میں تھی آدھے نفونسو و رب لکابا اوہ جبرائیم نتاج لتھا ہوئے کنفیدہ چکر لانکے بتا دے لوگا اوہ جبرائیم نو زراب لانگ جی علی رکو مل اللہ حی کر کے رونا لے آج ویچ گوفہ ہاتے موک گئی تیزہ نابدی پھیکی آسے لگی زراب امیر نو مسجد ویچ تھائی کول کائنا تو اداسے آدھا دار تشریف فرماو روین دی کڑھی گل تے جدا پیو مغلوم نو چاوان کی تھے تے آئے سرور دے پاک نوازے آدھا دار تشریف فرماو آدھا دار تشریف فرماو تے آدھا دار تشریف فرماو تے آدھا دار تشریف فرماو آدھا دار تشریف فرماو آدھا دار تشریف فرماو آدھا دار تشریف فرماو کوئی تلوہ啊 آدھا دار تشریف فرماو حسن مولا پچھے بابا تو انہوں ذراب گئے مارے امیرے کہنا تھا دن میرا لال تو نماز پڑھا انہیں میرا قاتل نبی کیا ہوئے سیا اتنی شنید ذراب آئی فاتح خیبر علی حسن مولا جماعت کرائی علی بائے کے بڑیئے کہیں لے سکے لوڈ ہیں دے علی دے پترہ صحابہ علی نو سہارہ دے کے گھارہ لے پاسے ٹوڑھے لے اوہ غیرت مندوں کے دنگار دے قریب ہے علی ادنہ سہاں صحابیانو آکھ گھاروالو انیو میں اپنے قدمات چل کے گھاروے ساں حسن کے بابا تیرے صحابیان تین و دروں دینا اوہ غیرت مندوں کے لیا دن حسن میری اندیا سن لیا جو میں نو سراب لگ نہیں ہے اوہ میں زخمی کار داخلوں سے میری زینب دوئے نا سہلا اوہ میری جیرہ مرداشت نہیں کرے دیا زینب دوان دیا وہاں صحابیان دکتنا تپوے میں اکسی آئے دی آج صحابیان دکتنا تین و دینا دیا واد برداشت ناوے کرے دا آوے کے آج شام دا دربارا خطبے پڑھ گیا دی آئی میں ادا حرا دی دی آج روکم اللہ انہی نو درب لگیئے کی دی شہادت تبیبان دے رہینا زخم نموئے نا کرے دے رہینا ایک ماہر تبیب آئے وکر مولا حسن علیہ دے مولا باب نواغ تلوار زہر الحود آئی زخم گیر ہے جگرد اثر کر گیا ہے باب نواغ وصیت کرنیت کر لوے وات جتنا ہو سکتا ہی باب نو دودھ پھیلا ادا دارو تبیب دودھ جوید کیتا ہے حسن مولا کئے کولو نہیں مانگیا تھوڑی دیر بھوڑی ہے خوفے دہار یتیم دودھ لہیودھا ہے میں اکسی آئے لیا سوڑی کس مرد رہی اوہ تبیب دودھ جوید کیتا ہے یتیم لے آئے لہ آوے کھیا کر بلا تیرا حسن علیہ اوہ دے ہتھان دے اصغرہ ادا آئی ہے دھوٹا پانی دہ دے اکسی عجروں کو ملے لائے کر کے روانہ لے آخری بے لائے جدا امیرے کہنا دہ علیہ وسیعت کی دین اوہ دہ حسن مولا نو سڈے ادھے میرا لال آتے نو میں تیرے نانے دی حدیث سناوا تیرے نانے دہ آخری بے لائے میں نو آکھی آئے اس جدہ مومن دا خاتمہ بلخیر ہوئے مرن دا وقت قریب آوے اوہ دے پیشانی دے پسینا آدھے آتے میں تیرے نانے دی پیشانی سابگی تھی آئی تیرا نانا دنیا تو ٹور گیا آئی آتے حسن میرا وقت دی قریب ہے حسن میری پیشانی سابگار یہ جملے علیہ کھنا آ لیا توڑ کے آئی آتے بابا ہیت حدیث آپ پڑھی ہے اور گئی حدیث میں پچھ دیا آتے پچھو میری مریم دھی آتے بابا دسا ام ایمان علی حدیث سچ ہے الاداروں زینب دے جملے آئے نلینوں ذراب بھول گئی ہے آتے رہا میری مریم دھی ام ایمان علی حدیث سچ ہے او تیرے ستر قدم دے کس داوے پھر او تیری چادر اللہ ہے ویسی او تیرے شام دے کھو فانے جل تیرے شام دے کھو سکتا ہے ایمان علی حدیث سچ ہے او تیرے شام در ح confirming espe قدم در حادث را ہے لاکہ but ہیت خلاص کھو فانے ایمان علی حدیث سچ ہے ایمان علی حدیث سچ ہے